السلام علیکم دوستوں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کتنی چیزیں اس بچے کے متعلق لکھواتے ہیں یعنی جو بچہ بھی دنیا میں آیا نہیں دنیا میں آنکھیں کھولی نہیں ماں کے پیٹ ہی میں ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے کتنی چیزیں لکھواتے ہیں فرشتوں سے اللہ رب العزت اس بچے کے متعلق جو بھی بیدا نہیں ہوا ماں کے پیٹ ہی میں ہے چار چیزیں لکھواتے ہیں نمبر ایک عمل کے متعلق کہ وہ عمل کیسے کرے گا اچھے کرے گا یا برے کرے گا نمبر دو رزق کے متعلق کہ اس کو رزق کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا اور کب ملے گا نمبر تین عمر کے متعلق کہ اس کو عمر کتنی ہوگی کتنے سال تک وہ حیات رہے گا یعنی کتنے سال تک وہ زندہ رہے گا نمبر چار وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا یعنی وہ اچھے کام کرے گا اور اپنے آپ کو اللہ کی بتائے ہوئے تریتے کو اختیار کرے گا اللہ کے اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے تریتے پر چلے گا یا دنیا کے بتائے ہوئے اور دنیا کے گندے راستوں پر چلے گا یہ اللہ رب العزت چار چیزیں اس بچے کے متعلق اسی وقت لکھوا دیتے ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہ چار چیزیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت اس بچے کے متعلق لکھوا دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ